دنیا میں کوئی بھی رشتہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آپ کا ذہنی سکون برباد کرے ہر ایسے رشتے سے دور ہو جائیں جو آپ کی ذہنی عذیت کا باعث بنتا ہے خدا کی دنیا بہت وسیع ہے اپنے مطابق لوگ ڈھونڈے ورنہ اکیلے رہنے کی آڈٹ ڈالنے اپنے سکون پر کم از کم کمپرومائز نہ کریں زکاة صدقہ خیرات احسان کر کے نہیں بلکہ عزت و وقار میں لپیٹ کر پیش کریں تعلیم سب سے بڑا مسئلہ نہیں سب سے بڑا مسئلہ تربیت ہے تعلیمی ادارے تو گلی گلی ہیں فقدان تربیت کا ہے اشرف المخلوقات نے علم تو سیکھ لیا مگر انسانیت نہیں سیکھی سوشل میڈیا سچے مسلمانوں سے بھرا پڑا ہے بس مسجدیں ہی خالی ہیں تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں تمہیں موجزوں کی راہ دکھانے کے لیے وسیلے بنا دیے جاتے ہیں ناممکنات کی خدشات سے نکال کر تم کو تمہارے خواب حقیقت میں ڈال دیے جاتے ہیں زندگی ایک سفر ہے اپنے آج کو خوبصورت بنائیے کل شاید نہ آئے انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت تک لے جائے اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگرام مقرر ہوتا ہے ہر وقت لکھنے کے لیے تیار شک کا پودہ جڑ پکڑ جائے تو رفتہ رفتہ بڑا درخت بن کر اعتمادگی عظیم الشان امارت کو تباہ کر دیتا ہے اکل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں صیرت کو بھی سوارنے کی کوشش کرے دل سے خوبصورت بنے شکل سے تو اللہ پاک نے سب کو ہی خوبصورت بنایا ہے وقت برا ہو تو محنت کرو وقت اچھا ہو تو مدد کرو تعلیم ایک ایسا کاروبار ہے جو باقی کاروبار کو تخلیق کرتا ہے اور اسے عروج تک پہنچانے میں استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اتریں مگر ان سے کبھی کوئی امید نہیں رکھیں حد سے زیادہ سمجھداری زندگی کو بور کر دیتی ہے اس لیے شرابتیں کریں اور خوش رہیں موسیٰ علیہ السلام دریاں میں ڈوبے نہیں حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پڑھتے اور فیرون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پڑھتا اپنے معاملات کو اللہ کے سپرت کر دو اور جدو جہد چاری رکھو وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے گرتا واہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے جب آپ کو اللہ کسی کی منافقت دکھا دے تو اس سے بھڑے مت اسے ایسے چھوڑ دیں جیسے وہ حیات ہی نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھنا سیکھیں کوئی توجہ نہ دے تو توجہ کی بھیک نہ مانگیں کوئی بات نہ کرے تو دس قدم پیچھے ہڑ جائیں یہ دنیا آپ کے محض جذبات کو آپ کے موں پر مارنے میں ماہر ہے اس لیے اپنے آپ کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں اپنا ناکس عمل بھی بھلا چنگہ معلوم ہوتا ہے اور دوسرے کا درست عمل بھی گناہ کبیرہ لگتا ہے کسی پہ زیادہ یقین نہ کریں کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کے بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنی خوشیاں اور غم اپنے تک محدود رکھیں کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں مخلص رہیں لیکن کوئی بھی تبک کو نہ رکھیں کیونکہ آپ کی مخلصی مو پر مار دی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یارو مددگار چھوڑ سکتی ہے اکثر لوگوں کو اپنے علم کا غرور ہوتا ہے مگر اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا پیسے اور وقت کے درمیان سب سے بڑا فرق آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے لیکن آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کے پاس وقت کتنا زیادہ ہے لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے تبصرہ سوچ کر کیا کیجئے جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ